کہ ایک بھائی یدی چودہ ورس بنواس میں رہتا ہے تو دوسرا بھائی محلوں میں بھی بنواسی بن کر کے اپنا جیون گجار دیا کیا امر اتحاس ہے ہے کسی دیس کے پاس ایسا ایسی سوامی بھکتی کسی دیس کے پاس ہے کہ اپنی سوامی کے اپنے راجاؤں کے راج پتروں کی جان بچانے کے لیے میرے راجستان کی پنہ دھائے اپنے بیٹے کو گروان کر دیا کرتی ہے ہے کوئی ایسی دیان رکھئے کہیں نہیں ملے گا یہ امر اتحاس کیول ہندوستان میں ملتا ہے وہ میرے پتا کا ماتھا کسی کے سامنے نہ چھکے اتنا سور والی کوئی بیٹی دھرتی پر ہے تو میرے ہندوستان میں ہے کہ رشب دیو کا ماتھا جگت میں نہ چھکے تو برامی شنڈری آجیون بیواہے کا دیا کر دیا کرتی ہے کہ ہم بیواہے نہیں کریں گے لیکن اپنے پتا کا ماتھا نہیں جھکنے دیں گے ہے کہیں ایسی ویراسک ایسی شمپتہ کسی دیس کے پاس کیرانہ کی بیٹی گھاس کی روٹی کھانا سویکار کرتی ہے لیکن کسی کے سامنے جھکنا سویکار نہیں ہاتھ نہیں پھیلایا کبھی بہت اتحاس ہے اتحاس کے پنے پلٹنے بیٹھوں تو 71 کی آجادی بہترمی آجادی ہو جائے گی اور بھارت کا اتحاس کا دنگان نہیں ہو پائے بہت امر اتحاس ہے میرے دیش کے پاس ہم وہ دیش کے لوگ جس نے کبھی کسی کی جمین پر بری نگاہیں نہیں ڈالی پڑوسیوں کی طرح ہے کیا ہے پڑوسی کے حال بڑے گڑھ بڑھ مانگتی رہتا ہے کشمیر دے دو کشمیر دے دو کشمیر دے دو امریکہ سے کہتا ہے پیسے دے دو پیسے دے دو جاپان سے کہتا ہے ہتھیار دے دو ہتھیار دے دو بھارت سے کہتا ہے کشمیر دے دو کشمیر دے دو مجھے یار ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جب ہر کسی سے مانگتی رہتا ہے تو پھر اپنے جھنڈے پر چاند ستارے کیوں بنایے کٹورے کا نشان بناتے ساری دنیا تجھے دے دے مانگنا دے تو کچھ نہیں سکتا یہ دے دو وہ دے دو خود سے کچھ کمائیہ نہیں جاتا ہے دوسروں کے سرگ پہ نگاہ رکھا کرتے ہیں دیان رکھئے بیچار کرنا ہے آپ کو کیسے دے دے کشمیر آج یہ پلک ساکر نہیں بول رہا ہے دیان رکھے آج میں کوئی سنت کی حیثیت سے پروچن نہیں کر رہا ہوں اس دیش کا سنت ہوں اس دیش میں رہتا ہوں تو راشت کے پتی بھی میری کوئی بھکتی اور ڈائت ہوا کرتا ہے دیان رکھے ایک پترکار نے مجھ سے پوچھا کہ راشت بڑا ہوتا ہے دھرم بڑا ہوتا ہے یا سماج بڑی ہوتی ہے میں نے کہا دنیا کی پریواسہ کچھ بھی ہوں لیکن پلک ساگر کہتا ہے کہ میرے لئے بیقتیگت پوچھا جائے تو نہ دھرم بڑا ہوتا ہے نہ سماج بڑی ہوتی ہے سب سے بڑا ہوتا ہے تو راشت ہوا کرتا ہے کیونکہ راشت سرکشت ہے تو دھرم سرکشت ہے اور دھرم سرکشت ہے تو سماج راشت بھکتی سے بڑا اور کوئی چیز نہیں ہوا کرتی سب سے بڑی دیش بھکتی ہوا کرتی ہے ماننے بھر راشت سے بڑا کیا ہوگا تو میں آج راشت کے لئے بولوں گا دیش کے لئے بولوں گا آج میں دھارمک نہیں میرے ہردے میں دیش بھکتی کا ججوہ جاکرت ہے دھیانا رکھیں کشمیر دے دو کشمیر دے دو کشمیر بھارت کی تقدیر ہے بھائی دھیانا رکھنا کشمیر بھارت کی تقدیر ہے حجرہ ان سے پوچھو پاک کے ناپاک لوگوں سے کہ کوئی اپنی تقدیر کسی کو دے سکتا ہے کیا بتا نہیں ہے کوئی اپنی تقدیر کسی کو نہیں دے سکتا ہے مانیوار بھارت وہ دیش ہے جو کسی کے جمین کے ٹکڑوں پر اپنی نگاہ نہیں ڈالتا ہے ہری پاکستان بالوں سے کہنا تمہارے پاس تو رہنے کے لیے جمین بھی نہیں تھی کھانے کے لیے روپے نہیں تھے میرے بھارت نے تمہیں روپے دیئے ہیں کھانے کے لیے گھر بسانے کے لیے جمین تمہارا ہے کیا جو ہے وہ ہمارا ہے دھیانا رکھئے بیچار کرنا ہے آپ کو چائنہ ابھی چلا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے لوگوں نے کہا چائنہ کے سامان کا بہشکار کرو چائنہ سے جو بھی آ رہا ہے اسے بہشکار کرو کوئی مت خریدو اپنے دیش کے پرتی گرب کرو بہشکار کرنا چاہیے میں بھی سمرتن میں نہیں ہو بہشکار کرو وہاں کے سامان کا لیکن میں تھوڑا سا نیتاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنتا سے تو بہشکار کراتے ہو پھر ان کا مال بھارت میں مانگاتے کیوں ہوں جدی مانگانہ بند کر دو تو جنتا کو بہشکار کرنے کی کوئی جرورت ہے نہیں مانگایا بھی جاتا ہے چائنہ میں ہولی نہیں مانگائی جاتی لیکن رنگ چائنہ سے آتا ہے ہمارے یہاں چائنہ میں دیوالی نہیں منائی جاتی پٹا کے دیوالی کے یہاں آتے ہیں پہلے دیش کے نیتاؤں کو ایک شنکل کرنا چاہیے کہ کسی بھی بندرگاہ یا کسی بھی پلین سے چائنہ کا سامان ہمارے ہندوستاد میں نہیں آنا چاہیے یہ دی بھارت چائنہ سے سامان لینا بند کر دے گا سب ہیکڑی بھول جائے گا چائنہ دھیان رکھنا آج ہمارے کتنا بھی بڑا بنا ہو دادا بن کے گھوم رہا ہو یہ دی ہم سامان نہیں لیں گے نا تو دو وقت کی روٹی کا انتجام چائنہ کے پاس نہیں ہو پائے گا دھیان رکھئے ماننے بھول کیا کریں گے بچار کرنا ہے میرا دیس وہ دیس جس نے کسی کی جمین پر نگاہ نہیں ڈالی ہم تو وہ لوگ ہیں جدی لڑتے ہیں تو جمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں لڑتے اپنی آنبان اور سان کے سبھیمان کے لیے بھارت ید کیا کرتا ہے میں آپ سے اتنا ہی نویدن کرنا چاہے رہا ہوں پدھان منتری لال مہادر ساستری جنہوں نے پاکستان جیتا سری منتری اندرہ گاندھی جنہوں نے بنگلہ دیش جیتا سری رام چندری جنہوں نے لنکا جیتی کشنہ نے مطورہ جیتی دھیان رکھی اتحاس پر دشتی ڈالیے کشنہ نے مطورہ جیتی رام نے لنکا جیتی لیکن یہ لنکا جیتی مطورہ جیتی تو اس لیے نہیں جیتی کہ ہمیں ان کی کرسیاں چاہیے تھی رام نے لنکا جیتی اور بیبیشن کو باپس لوٹا دی کشنہ نے مطورہ کا راج کنس سے جیتا اور باپس لوٹا دیا اندرہ گاندھی نے بنگلہ دیش جیتا اور بنگلہ دیشیوں کو باپس دے دیا اور لال بہدر ساستری نے پاکستان جیتا اور بھیک میں ان کا پاکستان انہیں باپس ہے